اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے سال نئے امنگو نئے جذبات نئے احساسات نئے سوچ آئیے مختلف لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ اس نئے سال کے آغاز پہ انہوں نے کتنے تارگرٹس سے کیا ہوا ہے وہ آگے کیا اچھوف کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اس نئے سال تو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں گلگت بلدستان کے تمام باسیوں کے لیے میرے طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور یہ سال ہمارے لئے خوشیو کا سال ہو امن کا سال ہو اور سلامتی کا سال ہو اور میں اس سال جو گلگت بلدستان کی خواتین جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان کے لئے میں ایک یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ گلگت بلدستان کی تعمیر و ترقی کے لئے خواتین اپنا رول ادا کریں گلگت بلدستان کے مختلف شعبوں میں گلگت بلدستان کی خواتین وہ اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے اور میں انتنی خواتین اور جو گر بیٹھی ہے جو دوسری خواتین ہیں میں ان سے یہی امید رکھتی ہوں کہ وہ بھی باہر آئیں اور ملک قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم رول ادا کریں کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے اس کے جو رول ہوتا ہے وہ نہایت ہی اہم ہوتا ہے ایز جنرلیسٹ ہم نے جو دو ہزار اکیس میں جو اپنا ہم نے رول پلے کیا گلگت بلدستان میں ہم نے خواتین کے ترقی کے لیے آواز اٹھایا اور خاص کر جو مختلف اشیوز پہ ہم نے یہاں پہ کام کیا دو ہزار اکیس کا سال جو تھا وہ ہمارے لیے نہایت ہی اہم رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو ہزار بائیس میں بھی اسی جذبے کے ساتھ اسی محنت کے ساتھ ہم کام کریں گے اور اپنے قلم کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے ہم گلگت بلدستان کے عوام سمیت یہاں کی خواتین کے مسائل کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے ایک سال تو گزار لیا اور نئے سال کا اب آج آغاز کر چکے ہیں اور اس میں تو چونکہ نیو یہ ریزولوشن ہے ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ نئے سال کے لیے ہم پلانز بنائے نئے سال میں ایک نیا عید کا ایک نیا عیج کا آغاز کرے اور ہم پچھلے سال جو ہم نے بہت سارے ہم سے غلطیاں ہوئی بہت سارے کام ہم سے نہیں ہو سکا ایون جب میں اپنی پروفیشن کی بات کر بھی کرتا ہوں تو اب چونکہ آج ہم اپنی جو ریزولوشن ہے نئے سال کے لیے وہ سٹ کریں گے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم سے نہیں ہو سکا پچھلے سال اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم برپور کوشش کریں گے کہ اس سال ان کاموں کا کو کمپلیٹ کریں اپنے پروفیشن میں بہت سارے ایسے ریپورٹس ہیں بہت سارے ایسے سٹوریز ہیں جو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جو آج نہیں ہوئے ہیں تو اس سال میں کوشش کریں گے کہ کوئی نئی چیز کریں لوگوں کو کوئی بہت سارے نولیج دے دیں بہت سارے ایسی چیزوں کو ایکسپلور کریں جو آج تک ایکسپلور نہیں ہو سکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام فرقان احمد آج یکم جنوری دو ہزار بائیس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا اس امید سے کہ مطلب ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے اس سال میں آسانیہ فرمائے گا یقیناً یہ امید ہمارے دلوں میں ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پچھلے سال سے اس سال کو بہتر بنائیں تو ہر بندے کی ہر نئے سال میں سٹارٹ میں ایک سوچ ہوتی ہے ایک مائنڈ سٹ اپ ہوتا ہے کہ مطلب وہ سال اس سال میں کیا کچھ کرے گا اس سال میرا جو من جو تارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کو جوہنا بڑھ چڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنا سوشل جو ورکر کی طرح ایک اچھے انسان اور لوگوں کو جوہنا ہمیشہ مصبت کردار جوہنا کردار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بائیبندی کے ساتھ رہیں جو ہمارے اختلافات ہیں جو مذہب پرستی ہے فرقواریت ہے ان سے دور رہیں سب جوہنا ایک پاکستانی ایک قوم کی طرح جوہنا وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں